اور ابھی آپ کو بتائیں گے کہ نیو یورک پولیس کے ڈپٹی انسپیکٹر نے مسلمانوں سے اظہار یک جہتی کے لیے روزہ رکھا اور سب کے ساتھ مل کر افطار بھی کیا تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں پاکستانی امریکن لاو انفورسمنٹ سوسائٹی کی جانب سے نیو یورک کے علاقے برکلن میں افطار ڈینر کا احتمام کیا گیا جس میں پولیس کے عالی افسران اور پاکستانی کمیونٹی کی کثیر تعداد نے شرکت کی تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا اور بارگاہ رسالت میں حدیعنات بھی پیش کی گئی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نیو یورک پولیس کے ڈپٹی انسپیکٹر کونزلس نے کہا کہ مختلف مذہب کی تعلیمات کا مطالعہ کر کے اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ کوئی بھی مذہب انسانیت سے نفرت کا درست نہیں دیتا آج مسلمانوں کے ساتھ روزہ رکھا ہے بہت خوشی بحسوس ہوئی مطالعہ کرتے ہیں اس موقع پر نیو یورک پولیس کی مسلم آفیسر سوسائٹی کے صدر کیپٹن عدیل رانہ کا کہنا تھا کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں اور ان برکتوں کی بدولت ہی مختلف مذہب کے لوگ آج یہاں جمع ہیں افتار ڈینر میں پاکستانی کمیونٹی کی سیاسی، سماجی اور کاروباری شخصیات بھی شریک ہوئیں اور پاکستانی امریکن لاؤ انفورسمنٹ سوسائٹی کے اس اقدام کو بھرپور سراہا